ہمیشہ کی طرح حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تمام ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں ایف ای ایمیگریشن نے بھی اب ملک پھر کے تمام ائرپورٹس پر دبائی اور لیبیا جانے والے جو مسافر ہیں ان کی سخت جانچ پر تال کا فیصلہ کیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ مسافروں سے دبائی اور آگے کا سفر کرنے سے متعلق اب سخت قسم کے سوال آتو جوابات مجھے حیرت یہ ہے کہ سوال کیے جائیں گے اور سوال کا جواب بھی ٹھیک ٹھیک دے دیں گے یہ بڑی دلچسپ پہلو ہے اس کا بہرحال ذرا سا شک ہونے پر بتائے جا رہا ہے کہ مسافر کو فوری طور پر آف لوٹ کر دیا جائے گا لیکن معاملہ کس طرح سے ہوگا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں ایڈیٹر صاحب ریان حاشمی ہمارے ساتھ ہیں ریحان کہیے گا یہ سوال کچھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اب کس نیت سے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ اس کا بہتر طریقہ اور کیا ہے کیا اپنایا جائے گا بالکل ایف آئی امیگریشن جو مجمع میں وہ کچھ ہی دور پر نیچ لینا نہیں چاہتی اتنا بڑا سانے ہوا کچھ ہی دور پر نیچ لینا نہیں چاہتی کہ وہ ایسا مسافر میں نہیں چلا جائے جو بات میں آگے جاتے لیڈیا پروان جائے کیونکہ ایسی مشکل کام ہوتا ہے کوئی مسافر پر پوچھنا کہ اگر وہ اس کے بعد جیسے جنون ہے ایسی کھٹ ہے راکومنٹ بور ہے تو آپ کو کناس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آیت اس کی نیت کیا ہے آیت ہی ہوننے جا رہا ہے یا آگے اس لیپ ہونے جا رہا ہے تو یہ ایف آئی کے لئے بڑا پٹھن مرد ہے لیکن ایف آئی نے پیسلا کیا ہے کہ ایمیگریشن نے خاص طور پر کہ وہ کسی طور پر رسک نہیں لے گی چاہے وہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہو چاہے خود جا رہا ہو آہ گرائی کا کہنا ہے کہ شکایت میں پھر ایف آئی ایمیگریشن خلاف ضرور ہوں گا ٹھیک ہے ایف آئی کو رسک نہیں لینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں جان پرتال کی جا رہی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کس ایرو تفریق کے لیے جا رہا ہے تو اس کی ریٹرن ٹکٹ کو چیک کر دیا جا اور اگر کس کے پاس ورک پرمیٹ ہے تو دیفنیٹلی اسے یہ ورک پرمیٹ اپنا جو ہے وہ ایرپورٹ پر ایف آئی کو دکھا دینا چاہیے تو یہ جانا آسان ہے